بسم اللہ الرحمن الرحیم ریلیوں میں شریک ہواتین بھی ریلیوں میں شامل غازیوں کو حراج عقیدت پیش ڈہرکی میرپور مطیلو اوبارو گوٹکیز میں دیگر علاقوں میں دین کے مناسبت سے ریلیاں گوٹکی میں اسسٹن کمیشنر کی جانب سے پرچم کشائی کی گئی جنگ پینسٹ کے شہدہ اور غازیوں کو حراج عقیدت پیش کیا گیا ڈہرکی میں انجمن تاجران کے صدر شنکرلال اور نائب صدر عبدالستار بٹی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی شہر بر سے ہوتی ہوئی اسکری چوک پر احتدام پذیر ہوئی اوبارو میں ریونیوں اور ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین نے ریلی نکالی یومی دفاع کے موقع پر سرکاری نیجی سکولوں میں بھی تقریبات کا انعقاد طلباتالبات نے ٹیبلوز پیش کیے پاک فوج زندہ بات اور پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے حبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے اون نیز کے نمائندے آمر چانڑوں کی رپورٹ کے مطابق ڈوکری کے شہر بادہ میں جماعتِ الکاسمیہ کی جانب سے جشنِ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ریلی نکالی گئی اور آشکانِ رسول نے بڑی تداد میں شرکت کی ریلی درگاہ چوک سے نکالی گئی اور ریلوے فاتک پر تمام پر پہنچنے پر ریلی ریلی سے حتاب کرتے ہوئے حافظ محمود حسین ساریو حریفہ مشوق مسن اور زاہد حسین جنیجو اور دگر نے کہا کہ بارہ ربی الاول پوری امتِ مسلمہ کے لیے رحمت اور حوشی کا دن ہے کیونکہ بارہ ربی الاول کے دن پیارے آقا حضم حمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ولادت ہوئی تھی آقا دو جہاں کی آمد پوری دنیا کے لیے باعثِ رحمت ہے آقا سے محبت مسلمانوں کے ایمان میں شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بارہ ربی الاول کے دن جشنِ عید ملادن کی تاریخی ریلی نکالی جائے گی ٹنڈو باغو سے رپورٹ شہزاد میمن ٹنڈو باغو میں شہری اتحاد کی جانب سے یوم دفعہ کے حوالے سے ریلی نکال کر پاک آرمی کے شہید جوانوں کو خراجی تحسین پیش کیا گیا تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغو میں شہری اتحاد کی جانب سے یوم دفعہ کے حوالے سے اللہ والا چوک سے نیشنل پریس کلب تک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں شہریوں سماجی رہنماوں نے شرکت کی اس موقع پر ریلی کو حتاب کرتے ہوئے محمد حاشم سمو پیر بکشیدی جیود کمار لوہانا ٹاؤن چیئرمین ہان صاحب جمالی انیل کمار لوہانا اور دگر نے ریلی میں شرکت کر کے پاک فوج کے شہید جوانوں کو حراج تحسین پیش کیا دوسری طرف ٹنڈو باغو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی صحت کیے گئے ریلی میں پاک فوج زندہ آباد کے انعارے لگائے گے ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید منڈی بہاولدین مولپر کی طرح زیلہ منڈی بہاولدین میں بھی جمع دفعہ پاکستان ملی جوشو جذبے سے منائی گیا مرکزی تقریب ڈسٹرک جناہ پبلک سکول میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت منقد ہوئی طلبہ طالبات نے ملی نقموں تقریروں اور ٹیبلوز کے زیرے شہدہ اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا تقریب کے احتتام پر ڈیپٹی کمیشنر کی سربراہی میں اگاہی ریلی بھی منقد کی گئی منڈی بہاولدین ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر فیصل سلیم نے جو میں دفعہ پاکستان کے حوالے سے منقدہ تقریب سے عطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک اسلامتی اور بقا کو لاحق کسی بھی حطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم اور مسئلہ افواج جکچہ ہیں پاک فوج کے جوان پولیس سیکیورٹی دارے اور شہری وطن عزیز کی نظریاتی جو گرافی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہیں شہدہ اور ان کے لاحقین قوم کے ہیرو اور سرمایہ ہیں زندہ قومیں کبھی اپنے شہدہ کو نہیں بھولتی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دشمنوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ پوری قوم پاکستانی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہر محاصل پر لڑنے کو تیار ہے 6 ستمبر 1965 کی طرح دشمن کو ناکوچ چنے چبوا کر نشانہ عبرت بنائیں گے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ شہدہ کی روایت کو بے قرار رکھتے ہو ملکی سالمیت اور اس تحکام کے لیے کسی قربانی سے دریگ نہیں کیا جائے گا انہوں نے والدین اور سکول انتظامی سے اپیل کی کہ وہ حسوسی توجہ دے کر بچوں میں جذبہ حبل وطنی کو اجاگر کریں حبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے زفر کوکر کی رپورٹ کے مطابق جڑا والا میں چیز نمبر کے حوالے سے ایم سی مارڈل سکول جڑا والا میں پروکار تقریب منقد ہوئی جس میں بچوں نے ملی نگمے اور تقریر کی تقریب کے مہمانے حسوسی ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر زہد جوید تھے جبکہ ہیڈ ماسٹر محمد سرور اور محمد سلطان شاہ نے مزوانی کے فرائز سارا انجام دیئے اس موقع پر ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر زہد جوید نے کہا کہ چیز نمبر کا دن ہمارے لیے لازوال قربانیوں کا دن ہے ہماری افواج نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کر دی ہمارے جوان ملک کی حفاظت کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے مزید کا کہ افواج پاکستان کی وجہ سے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے تقریب کے بعد ایک ریلی نکالی گئی بچوں نے افواج پاکستان کے حق میں نارے لگائی حبروں کے سلسلوں کا آگے بڑھاتے ہوئے بولٹن میں حبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا سومنو کی رپورٹ کے مطابق چھ ستمبر جو میں دفاع پاکستان کے موقع پار میرپور متحلوں میں شاندار ریلی نکالی گئی ریلی پاک فوج کے بہادر شہیدوں گوازیوں کو حراج تحصیل اور سرکھ سلام پیش کرنے کے لیے نکالی گئی ریلی ان پی سی ایچ آئی سوبائی صدر سادلہ قرائی نے ڈسٹرک کے چیر پرسن محترمہ ہیر الوی اور رہنماؤں ورکروں کی جانم سے نکالی گئی ریلی میں شہریوں کا ساتھ ہواتین نے بھی شرک ریلی ان سی پی ایچ آئی سوبائی صدر سادلہ قرائی ڈسٹرک کے چیر پرسن محترمہ ہیر الوی اور رہنماؤں ورکروں کی جانم سے نکالی گئی ریلی میں شہریوں کے ساتھ ہواتین نے بھی شرکت کی ہاتھوں میں بینرز اٹھائے پاک فوج کے فرق چگاف نعرے لگائے افواج پاکستان کے بہادر جوانوں نے ہمیشہ دشمن ملک کو میلی آنک سے دیکھنے نہیں دیا دن دشمن لاہور چائے پینے آ رہا تھا افواج پاکستان کے بہادر شیدوں نے نانی یاد کروا دی اور واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا ان کی بہادری کو لاکھوں اسلام پیش کرتے ہیں سندر پبلک ہائی سکول کورٹ سلطان میں یوم دفاع شہدہ کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مینیجنگ ڈریکٹر عزر عباس بٹی کا 6 ستمبر 1965 کے شہدہ کو حراج اقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ دن ملکی خودمہ تاری کی جانب گیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے پاک فوج کے ہونہار سکوتوں نے بے امسار قربانگاں دے کر ہمیشہ ثابت کیا کہ ان کی جانب کے ان کا جذبہ حبل وطنی کے سامنے آتش اہن کی دیواروں کو کوئی حیثیت نہیں ہے آج کا دن ہمارے بہادر جوانوں کی عظم و حیمت کی دستانوں سے رقم ہے پاک فوج کے جوانوں اور افسران نے 6 ستمبر 1965 کو دشمن کا حملہ ناکام بنا کر انہیں شکست فاش سے دوچار کیا اس موقع پر سکول کے طلبہ دالبات نے پاک فوج اور پاکستان سے ببستہ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے اور انہوں نے بلتری فرانگا رنگ پروگرامز پیش کر کے محول کو گرماتے ہوئے خوب داد سمیٹی بچوں نے تقریر کے علاوہ میلی نگمیں، نظمیں، ٹیبلو اور علاقہ سکافتی پروگرام پیش کر کے تقریب کی رونوں کو دبالا کر دیا حبر شامل کرتے ہیں شہو پورا سے ہمارے نمائندے گالو باس کی رپورٹ کے مطابق بس اور مزدہ ٹرک میں تسادم، حادثہ ٹرک کٹا فیصل آباد بائی پاس روڈ پر پیش آیا حادثے میں پانچ افراد زکمی خاصہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا حال محصول ہوتے ہی ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی امدادی ٹیموں کا فوری ریسپونس ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی امدادی ٹیموں نے چار زکمی افراد کو مکے پر ہی فرسٹ ڈیٹ فرام کی ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو کی امدادی ٹیم نے ایک زکمی کو فرسٹ ڈیٹ کے بعد اسپتال شیفٹ کر دیا زہمی افراد میں مشتاق بیالیس سال، ندیم ابراہیم فجری بی بی پچاس سال، پروین اختر پنتالیس سال اور عشمان مشتاق نو سال شامل ہیں اب روک کرتے ہیں زلہ صحبت پر بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیرو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چھ ستمبر جومے دفاع پاکستان کے موقع پر پاک فوج کے ان شہدہ کی لازوال عظیم قربانوں کو حراجی عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے صوبائی وزیر میر سلیم احمد حان خوصہ کی کال پر زلے چیئرمن بابای محمد علی حان خوصہ کی قیادت میں شاندار ریلی نکالی گئی ریلی میں شرکہ نے سب سلالی پرچم ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاپ نارویں بلند کیے ریلی میں کثیر تدات میں شرکہ موجود اس موقع پر زلے چیئرمن بابای محمد علی حان خوصہ میر عبد المجید حان خوصہ مسلم لیق نون نصیر آباد کے جنرل سیکٹری میاں محمد حسین گولا علی حسن خوصہ ایڈوکیٹ نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ چیز تمبر جومی دفاع پاکستان کے موقع پر پاک فوج ان شہدہ کی لازوال قربانوں کو حراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے مادر وطن کی دفاع کے اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اب بھی پاک مسلح فوج کے جوان ملک اور قوم کی سلمیت اور استحقام کے لیے ہر محاذبہ ڈٹے ہوئے اور ملک دشمن قوتوں کا بربور مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں اپنے پاک مسلح فوج پر فرحر ہیں شہرہ ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عزر خان کی واضح ہدایہ ڈی ایس پی انور خان فارن سیکیورٹی نے ہمرا سی پیک سیکیورٹی آفیسر کے رکشی ایکانومک زون سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا ڈیوٹی پر ممور الکار کو الٹ رہنے کی ہدایات جاری کی چھے ستمبر کے حوالے سے رہیم جارحان میں پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ اینڈ نیول سنٹر میں تقریب کا انعقاد ہوا جس میں شہدہ کی فیملی سمیت ریٹائر نیوی اور ایر فورس کی افسران اور جوانوں نے شرکت کی تفصیل چودری برال اکرم کی اس رپورٹ میں چھے ستمبر کے حوالے سے رہیم جارحان میں پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ اینڈ نیول سنٹر میں تقریب کا انعقاد ہوا تقریب میں شہدہ کی فیملی سمیت ریٹائر نیوی اور ایر فورس افسران اور جوانوں نے بھی شرکت کی لیفٹلینڈ کمانڈر افتخار انجم نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن پاکستان کے لیے خصوصی احمیت کا حمل ہے افواج پاکستان اور قوم نے مل کر دشمن کے جارحانہ کوششوں کو ثبوتاز کیا عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مؤمن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی موزید حاضرین آج کا دن پاکستان کے لیے خصوصی احمیت کا حمل ہے کہ قوم نے مل کر دھانا کوششوں کو ثبوتاز کیا اس موقع پر میں پاکستان نیوی کی طرف سے تمام شہدہ کو سلام اقیدت پیش کرتا ہوں ہمارے جذبے آج بھی جوان ہیں ہم پاکستان کے تمام صاحب فوجی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہر وقت تیار ملے گے تقریب کے احتتام پر پاکستان نیوی کی طرف سے تمام شہدہ کو سلام اقیدت پیش کیا گیا اور شہدہ کی فیملی میں تحایف بھی تقسیم کیا گئے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی وزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز